کہانی کی شروعات میں ہم ایک چھوٹے بچے کو دیکھتے ہیں جو اب بی بھی پیدا ہوا تھا لیکن اسے ایک بہت بڑی پروپلم ہوتی ہے دراصل وہ بچہ بغیر امیونٹی کے پیدا ہوا تھا جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی بوڈی میں جام سے لڑنے کی پاور نہیں ہوتی ہے اور جو کوئی بھی اس کو چھوے کارٹ ٹچ کرے گا تو وہ بمار بھی ہو سکتا ہے اس لئے ڈوکٹرز کو خاص قدم کی پلاسٹک بابل میں رکھتے ہیں جیمی اپنی زندگی کے پہلے چار سال ہسپیٹل میں گزار دیتا ہے اس کے بعد جیمی کو گھر میں شیفٹ کر دیا جاتا ہے جیمی کی ماں اسے بہت پیار کرتی تھی اور وہ ہر وقت اس کے لئے فکر ماند رہتی تھی اس پلاسٹک بابل میں دو ہاتھ لگے ہوتے ہیں جسے جیمی کی موم ڈیڈ اس کو چھو سکتے تھے وقت کے ساتھ جیمی بڑا ہوتا جاتا ہے لیکن اس کی دنیا بابل کے اندر قید ہوتی ہے اور وہ بھی اس میں ہنسے خوش اپنی زندگی گزارہ ہوتا ہے ایک دن جیمی کچھ بچوں کو دیکھتے ہیں جنہوں نے پلاسٹک بیکس پہنے ہوئے تھے دراصل وہ بچے جیمی کا مزاک اڑا رہے ہوتی ہیں وقت بی جاتا ہے اور اب جیمی سولہ سال کا ہو چکا تھا ایک دن جیمی ونڈو سے باہر دیکھتے ہیں تو وہاں پر ایک لڑکی آئی ہوتی ہے جو ان کی نئی پروزن ہوتی ہے اس لڑکی کے نام گلوئی ہوتا ہے اور جیمی کو پہلی نظر میں وہ لڑکی پساند آ جاتی ہے لیکن جیمی کو پیار محبت کے بارے میں کچھ پتا نہیں تھا کیونکہ وہ کبھی بھی اس بابل سے باہر نہیں نکلا تھا اور نہ یہ اپنی ماں کے علاوہ کسی ورہ سے بات کی تھی لیکن جب اس بات کا پتہ جیمی کی موم کو چلتا ہے تو اسے کہتے کہ پیار محبت کوچھ نہیں ہوتا یہ دنیا کی من گھڑات باتیں ہیں لیکن جیمی جب اس لڑکی کو دیکھتا تھا اس کے چیرے پر سمائل آ جاتی تھی اور اب وہ اسے ہر روز کھٹکی سے دیکھا کرتا تھا گلوئی کو بھی پتہ چال جاتا ہے کہ جیمیوں سے دیکھتا رہتے ہیں لیکن جب وہ جیمی کے طرف دیکھتی تو جیمی شرم سے درودور دیکھنے لگ جاتا تھا اس کے بعد گلوئی اپنے تمام دوستوں کو جیمی کے بارے میں بتاتے ہیں تو وہ جیمی کا بہت مزاق اڑاتے ہیں وہ کہتے کہ جیمی ایک پپلپ ہوئے اور وہ کبھی بس بباس سے باہر نہیں نکل سکتا لیکن گلوئی کو ان کی باتوں پر گھوسا جاتا ہے اور وہ جیمی کی کٹ جانے کا فیصلہ کرتی ہے جہاں جیمی کے ڈیڈ اس کا ویلکم کرتے ہیں گلوئی اوپر کمرے میں جاتے ہیں جہاں پر جیمیوں ہوتے ہیں اور وہ گلوئی کو دیکھ کر بہت حیران ہوتے ہیں کیونکہ اس نے کبھی بھی اتنے فاسے کوئی لڑکی نہیں دیکھی تھی گلوئی جیمی کو کہتے کہ مجھے تمہارا گٹار بجانا بہت پسند ہے جس کے بعد جیمی ان بابل ہینڈ میں اپنا ہارڈ ڈال کر گلوئی کو گٹار بجانا سکھاتا ہے تو اس کے بعد گلوئی ہاروز وہاں پر آنا شروع کر دیتے اور دیکھتی دیکھتے ان کی بیچے گہری دوستی ہو جاتی ہے لیکن جیمی کی اموم کو یہ بلکل پسند نہیں ہوتا پر جیمی اب بڑا ہو چکا تھا اس لئے وہ منع بھی نہیں کر سکتی تھی ان کی دوستی جیسے جیسے باری ہوتے جیمی کی زندگی میں خوشیاں خوشیاں آ رہی ہوتی ہیں اور وہ دونے دوسرے سے پیار کرنے لگ جاتے ہیں لیکن انہوں نے کبھی بھی اپنے پیار کا اظہار ایک دوسرے سے نہیں کیا تھا اور ان میں پیار اتنا بار جاتا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے جدا نہیں رہ سکتے تھے ایک دن گلوئی ڈرنگ کار لیتی ہے اور وہ جیمی کو کہتے کہ میں تمہارے بھی نہیں رہ سکتی میں بابل کے اندر آنا چاہتی ہوں مگر جیمی منع کر دیتا ہے جس سے گلوئی کو بہت برا لگتا اور وہاں سے چلی جاتی ہے اور ساتھ میں اسے یہ بھی سمجھ آ جاتا ہے کہ ہم دونے دوسرے سے بہت علاقے ہم کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتے اس لئے گلوئی ایک دوسرے لڑکے سے انگیجمنٹ کار لیتی ہے اور وہ جیمی کو انگیجمنٹ رنگ بھی دکھاتے ہیں مگر جیمی اپنا دکھ اپنے جھرے پر نہیں آنے دیتا اب وہ جلدی گلوئی کی شادی ہونے والی ہوتی گلوئی کے جانے کے بعد جیمی اس کے دیوے گفت کو کھولتا ہے جو اس کو گلوئی نے بہت پہلے دیا تھا اور اس کے اندر ایک سنو گلو بہتا ہے جس کے اندر آئی لاو جو لکھا ہوا تھا دراصل وہ یہ تو جانتا تھا کہ گلوئی اس سے پیار کرتی ہے لیکن گلوئی نے اسے پہلے بار آئی لاو جو کھا تھا جسے وہ بہت کچھ ہوتا اور وہ اٹھان لیتے کہ وہ نیاک رفال پہنچے گا جہاں پر گلوئی کی شادی ہو رہے اور اس کی شادی کو رکوا کر وہ اپنے پیار کو حاصل کرے گا اس کے بعد وہ اپنے لئے خاص کیونکی ببل بناتا ہے جسے وہ لے کر کہیں بھی جا سکتا تھا اور اب وہ نیاک رفال کی درف چال پڑتا ہے جیمی روڈ پر پہنچتا ہے جہاں پر وہ ایک پاس سے ٹکرا جاتا ہے اور دور جا گرتا ہے وہ لوگ بائے نکلتے ہیں اور اسے لیفڈ دیتے ہیں وہ ریلیجیس لڑکوں کا گروپ تھا جو کسی ہولی پلیس پر جا رہے تھے لیکن جیمی کو کسی بھی ریلیجن کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا اور وہوں سے عجیب عجیب سوال کرتے ہیں جسے ان کو بھرا لگ جاتا ہے اور اسے بیاس سے نیچے فیک دیتے ہیں کوئی دور آگے چلنے پر جیمی کو ایک بائکر ملتا ہے جس کا نام سلیم ہوتا ہے جیمی اس کو اپنے پیار کی پوری دہستان سناتا ہے جس سے وہ بہت ایموشنل ہو جاتا ہے اور وہ بھی جیمی کو اپنی ایکس گارل فرنڈ کے بارے میں بتاتا ہے جو اسے چھوڑ گئی تھی اس کے بعد وہ جیمی کو آگے تک لفت دیتا ہے وہاں سے خوش اپنا سپر جاری رکھتے ہیں اور لاؤس فیکاس پہنچاتے ہیں جہاں جیمی بہت انجوئے کرتا ہے جیمی بہت خوش ہوتا ہے کیونکہ اس نے کبھی بھی لائف کو اس طرح سے انجوئے نہیں کیا تھا اب جیمی وہاں سے سکوٹر لے کر نکل پڑتا ہے کیونکہ دو دن بعد گلوئی کی شادی ہونے والی ہو لیکن بیج راز اس کو اپنے موم ریٹ دیکھ لیتے ہیں جو اسے کاف سے ڈھونڈ رہے تھے جیمی ان کی گاڑی سے ٹکرا جاتا ہے اور پلاسٹک بابل ہونے کی وجہ سے وہ چلتا ہے وہ ٹرین کی بوگی میں جا گرتا ہے جس میں سرکس کے کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ٹرین سٹیشن پر رک جاتی ہے جیمی وہاں سے آگے کا سفر شروع کر دیتا ہے جہاں اس کے ایک انڈین ٹورسٹ ملتا ہے اور وہ اس کو اپنے ٹرک میں بٹھا دیتا ہے لیکن بیج راز اس کے ٹرک ایک سیڈینٹ ہو جاتا ہے آج جیمی پھر سے پیدل سفر شروع کر دیتا ہے اور راستے میں ایک بوڑی آدمی ملتا ہے جو اسے لیوڑ دیتا ہے لیکن بیج راز اس بوڑی آدمی کی موت ہو جاتا ہے اس کی گھڑی ٹکرا جاتا ہے جسے جیمی ایک سٹور میں جا گرتا ہے اس کے بعد جیمی ایک پریویٹ پلین سے نیاغرا فال کے طرف نکال جاتا ہے اور یہ پلین اسی بوڑی آدمی کا جوڑوہ بھائی چلا رہا ہوتا ہے وہ اس کو نیاغرا فال پہنچا دیتا ہے جیمی بھاگ کا چٹ پوائنٹ ہے جہاں پر گلوئی کی شادی ہونے والی تھی شادی کی سبھی تیاریں مکمل ہو جکی تھی اور تبیہ میں پر جیمی پہنچ جاتا ہے گلوئی سے دیکھ کر بہت کچھ ہوتی ہے اور وہ بھی اس کے پاس آ جاتی ہے اور اب جیمی کسی بھی صورت میں گلوئی کو نیک ہونا چاہتا تھا وہ اپنا بابل فار دیتا ہے اور تبیہ میں پر وہ بھی ہوش جاتا ہے یہ دیکھ کر سب لوگ ڈا جاتے ہیں اور اسی وقت وہاں پر جیمی کی موم ڈیڈ بھی پہنچ جاتے ہیں جیمی کی موم اسی سالت میں دیکھ کر رونے لگ جاتی ہے اور تب جیمی کی ڈیڈ کہتے ہیں کہ آپ سچ بتانے کا وقت آگیا اور جہاں پر ہم جان پاتے ہیں کہ جیمی کی ایمیونٹی پاور دوسروں کی طرح سٹرونگ ہوتے لیکن جیمی کی موس کو دنیا کی براؤں سے بچانا چاہتی تھی اس لئے اس نے جیمی کو بابل کے اندر رکھا تاکہ وہ دنیا سے دور رہے کیونکہ وہ اپنے بیٹے سے بہت محبت کر دی تھی اور تبیہ میں پر جیمی کو بھی ہوش جاتا ہے اور وہ اپنی موم کے گلے لگ جاتا ہے اس کے کچھ جنبات جیمی اور گلوئی شادی کر لیتے ہیں ان کی شادی میں ہر وہ انسان آتا ہے جس نے جیمی کی ہیلپ کی تھی اور یہی پر ہمارے اس مووی کا اینڈ ہو جاتا ہے تو دوستو اگر آپ کو ہمارے ہی ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مات بولے گا